اسلام میں کرکٹ کھیلنا کیسا ہے کرکٹ کھیلنا کیسا ہے اور کہاں تک درست ہے اور کیا اس سے کمایا ہوا پیسہ جائز ہے یا نا جائز محمد جبران لیکن کرکٹ عام کھیلوں کی طرح ایک کھیل ہے جس میں جسمانی ورزش ہوتی ہے ذہنی تفریح ہوتی ہے تو جائز عمل ہے کوئی نا جائز نہیں ہے بشرت ہے کہ کھیل کو کھیل سمجھ کے کھیلا جائے لیکن آج کل جس طرح سے بینالخوامی میچز ہو رہے ہیں اس میں کہ یہ کھیل کھیل نہیں رہا عزت اور ذلت کا مسئلہ بن چکا ہے تو یہ بلکل میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ جائز نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید نے صاف طور پر کہا ہے ایمان والے لغویات سے بچتے ہیں ہمیں اللہ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا کھیل تماشوں کے لیے پیدا نہیں کیا دین کو لہو و لعب اگر کوئی بنا لیتا ہے کھیل تماشے ہی کو دین بنا لیتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے اس کو باقاعدہ پروفیشن بنا کے اس پر ارننگ کرنا تو دوسرے علماء سے بھی اس بارے میں آپ رائے لے لیں تو مجھے تو یہ عمل ٹھیک اس لیے نہیں لگتا کہ یہ تو کھیل تو ذریعہ مقصد ہے بزاتے خود کھیل مقصود نہیں ہوا کرتا تو اس لیے اس کو ارننگ کا ذریعہ بہرحال نہیں بنانا چاہیے ارننگ کا ذریعہ تجارت کو بنائیں ملازمت کو بنائیں جائز ملازمت ہوتی ہے کھیل کو کھیل کی حد تک رکھیں کھیلہ ہلا گلہ ہوا فریش ہو گئے بس باقی دوسرے کاموں میں لگیں تو لیکن اس بارے میں یہ حتمی رائے نہیں ہیں آپ دوسرے مفتیوں سے بھی اس بارے میں رجوع کریں کہ کس بارے میں کہ کرکٹ کے ذریعے پیسہ کمانا بزاتے خود جائز ہے یا نہیں ہے اس بارے میں